جس انسان کو آپ اپنا سارا ٹائم دے رہے ہو اسے اسپیشل فیل کرانے کے لیے اور بار بار کوشش کر رہے ہو اسے خوش رکھنے کے لیے یاد رکھنا اس انسان کو آپ کی فیلنگز کی ویلیو کبھی نہیں ہوگی اگر اندھے آدمی کو دکھنے لگ جائے تو سب سے پہلے وہ اپنی اس چھڑی کو فیٹتا ہے جس نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے اسی طرح جس انسان کا آپ نے ہمیشہ ساتھ دیا ہو جب اسے آپ کی ضرورت نہیں ہوتی تو سب سے پہلے وہ آپ کو اپنی زندگی سے دور کر دیتا ہے انتظار مت کرو جو کہنا ہے کہہ ڈالو کیونکہ اگر دیر کی تو پھر کہنے کا کوئی مطلب نہیں رہتا خود ہی اٹھانا پڑتا ہے اپنا تھکا ہوا بدن کیونکہ جب تک سانسے چلتی ہے کوئی گندہ نہیں دیتا ہم نے توڑ دیا ان لوگوں سے رشتہ جنہیں ہماری ضرورت تو تھی لیکن ہماری قدر نہیں تھی شنکھ اور مرکھ ویقتی ہمیشہ دوسرے کی فونک سے ہی بچتے ہیں ایک دن شکایت تمہیں وقت اور زمانے سے نہیں خود سے ہوگی اس زندگی سامنے تھی اور تم دنیا میں ہی الچے رہے اداسی بھی ایک لٹھ ہے جس کو لگ جاتی ہے وہ سکھ سے بھی دکھ کا پتا پوچھتا ہے سب کچھ مل گیا ہے گوگل پر بس چین اور سکون نہیں ملتا جن لوگوں کی ہسی خوبصورت ہوتی ہے یاد رکھنا ان کے زکم بہت گہرے ہوتے ہیں کسی سے روز ملنے سے پیار ہو یا نہ ہو مگر کسی سے روز بات کرنے سے اس کی عادت ضرور پڑ جاتی ہے سکون اس دنیا کی سب سے مہنگی چیز ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا اکثر یاد آتے ہیں لوگ بس کھو جانے کے بعد پہلے کے زمانے میں پریمی ملنے کے لیے لڑتے تھے اور آج کے زمانے میں لوگ ایک دوسرے کو چھوڑنے کے لیے لڑتے ہیں موپر سچ بولنے اور گصہ کر لینے والے لوگ ان لوگوں سے لاکھ گناہ بہتر ہیں جو آپ کے سامنے کچھ اور ہیں اور پیٹ پیچھے کچھ اور ہی ہیں آج کل لوگ مطلب سے مطلب رکھتے ہیں رشتوں سے کسی کو کوئی مطلب نہیں ہوتا اکثر ہمارے خاص رشتے اس وقت نظر ہی نہیں آتے جب ہم کو ان کی سکت ضرورت ہوتی ہے تن من اور دھن سے طاقتور بنیئے کیونکہ کمزور لوگوں کو یہ دنیا بہت ستاتی ہے اس دنیا میرا اجنبی رہنا ہی ٹھیک ہے کیونکہ اکثر لوگ یہاں اپنا بنا کر بہت تکلیف دیتے ہیں رشتہ چاہے کوئی بھی ہو لیکن اگر وہ آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ نہیں تو اس رشتے کا کوئی مطلب نہیں ہے جو انسان دل کا صاف ہوتا ہے وہ کم ہی لوگوں کا خاص ہوتا ہے کسی کے قریب جاؤ تو ہی پتا چلتا ہے کہ وہ ہم سے کتنا دور ہے صرف زہر ہی موت نہیں دیتا کچھ لوگوں کی باتیں ہی موت کے برابر ہوتی ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ کتابوں سے سیکھو تو نیند آتی ہے اور اگر زندگی سکھائے تو نیندیں ہی اڑ جاتی ہے موت کی باہوں میں ہی آرام ہے زندگی تو ایک جھوٹ کا نام ہے وقت کا تو کام ہے گزرنا برا ہے تو سبر کرو اور اگر اچھا ہے تو شکر کرو کئی بار کچھ جھوٹ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ حقیقت کو ہی چھوٹا کر دیتے ہیں کیوں نہ ساتھ فیروں کو کم کیا جائے بس جتنے نبھائے جا سکیں اتنے ہی لیے جائیں چنداری کو ہوا دینے کی آدت نہیں ہے ہماری اور اگر بات حق کی ہو تو ہم آگ لگانے کا دم رکھتے ہیں ایک بری آدت آج بھی ہے مجھ میں کہ میں کسی کو ماف کر کے بھی ماف نہیں کرتا بھروسہ چاہے سب پر کرو لیکن کبھی کسی کے بھروسے مت رہو میں ہوں اور تم ہو اور برسات ہو جائے گر ہو جائے ایسا تو کیا بات ہو جائے کبھی بھی کسی کی سنائی باتوں پر تورنت بھروسہ مت کرنا کیونکہ لوگ آپ کو وہ باتیں کبھی نہیں بتاتے جن میں وہ خود گلت ہوتے ہیں کسی سے دل لگ جانے کو محبت نہیں کہتے جس کے بینا دل ہی نہ لگے محبت تو اسے کہتے ہیں جو دوسروں کا حق اور خوشی چین لیتا ہے اس کے سکھ کی عمر بہت کم ہوتی ہے تھوڑی برائی بھی ہونا ضروری ہے اگر ہمیشہ تاریف ہی ملتی رہے گی تو آپ کبھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاؤ گی مسئلہ یہ نہیں کہ لوگ دور ہو جاتے ہیں مدہ بس اتنا ہے کہ ان کا طریقہ غلط ہوتا ہے کسی کے ساتھ دوکھے باجی کر کے کبھی خوش مت ہونا کیونکہ تقدیر جب تماشاں مارتی ہے تو وہ موہ پر نہیں کسی دھا روح پر لگتا ہے ہر آدمی سندرتہ چاہتا ہے اور ہر سندرتہ پیسہ چاہتی ہے دیر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہار گئے ہو سکتا ہے کہ آپ لمبی جھلان کی تیاری کر رہے ہو یہ دنیا ہے جناب یہاں لوگ آپ کی خوشی چھین کر کسی اور کو خوش کرنے میں بزی ہیں دھر کے باہر دماغ لے کر جاؤ کیونکہ یہ دنیا ایک بازار ہے اور گھر کے اندر صرف دل لے کر آؤ کیونکہ یہاں ایک پریوار ہے ہماری آقا صرف ایک سفید چادر کی ہے اور جسے انت میں خود اوڑنے کی بھی طاقت بھی ہم میں نہیں ہے رشواس پہلے ٹوٹتا ہے اور رشتہ بعد میں ٹوٹتا ہے لیکن انسان سب سے پہلے ٹوٹ جاتا ہے جب تھوڑی فرصت ملے مند کی بات کہہ دیجئے کیونکہ بہت خاموش رشتے زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہتے جب بات کسی کی ضرورت کی ہو تو زبان سب کی میٹھی ہو جاتی ہے اہنکار کا بس اتنا ہی سچ ہے کہ یہ دل سے جڑے رشتے بھی کھا جاتا ہے جو لوگ خود کو جبردستی ہر جگہ ایڈجیسٹ کر دیتے ہیں ایسے لوگ ہمیشہ دکھی رہتے ہیں پریم کہانیاں صرف فلموں میں ہی اچھی لگتی ہیں ریل لائف میں کسی سے سچا پریم کر کے دیکھو آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے تو کہنا اس دنیا میں ادھکتر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو ساتھ بیٹھ کر آپ کے ساتھ ہستے ہیں اور پیٹ پیچھے آپ کو ڈستے ہیں جندگی صرف تب ہی آسان ہوگی جب آپ دوسروں سے امید کم اور خود پر یقین زیادہ کرو گے یہ دو دو مو رکھنے والے لوگ پتہ نہیں اوپر والے کو کیا مو دکھائیں گے دنیا کا سب سے گلت انسان وہ ہے جسے یہ لگتا ہے کہ ہر بار ہر چیز میں صرف وہ ہی صحیح ہے کون کہتا ہے کہ رات گئی بات گئی یہاں تو رات ہوتے ہی ساری باتیں ستانے لگتی ہیں خوش ہونے کے لیے بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے زندگی میں کچھ پانے کے لیے زد ہونی چاہیے ورنہ امید تو ہر کوئی لگا کر بیٹھا ہے بھروسہ بھی کانچ کی طرح ہوتا ہے اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو چہرے الگ الگ دکھائی دینے لگتے ہیں اکیلا رہ کر اکیلا محسوس کرنا تکلیف دیتا ہے لیکن سب کے ساتھ رہ کر اکیلا محسوس کرنا مانو انسان کو اندر سے ہی مار دیتا ہے جب کسی کو آپ کے ساتھ رشتہ ختم کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ آپ سے بات کرنا کم کر دے گا دیرے دیرے دوریاں بنائے گا پھر آپ کو اگنور کرے گا پھر آپ کو یہ محسوس کرائے گا کہ آپ زندہ رہو یا مر جاؤ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا زندگی میں اگر اپنی قیمت بڑھانی ہے تو تپنا تو پڑے گا ہی کوئی بھی کام شانت طریقے سے کرو کیونکہ شیل شکار کرتے سمیت چلاتا نہیں ہے سچ تو یہ ہے کہ سفر کے ہی مزے لینے چاہیے برنہ ہر کسی کی منزل تو شمشان میں ہی ہے کوئی اگر آپ کے راستے میں گڑھا کھو دے تو پریشان مت ہونا کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو چھلانگ لگانا سکھائیں گے مجھے ضرورت نہیں اس انسان کی جو اپنے مطلب کے لیے میرے ساتھ ہیں میں خوش ہوں اپنے عیشور کے ساتھ جو بنا مطلب کے ہی میرے ساتھ ہیں بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا پیار ان کی قدر بھی کرتا ہے اور عزت بھی کرتا ہے سرلتہ سے اگر لوگوں کو مل جاؤگے تو آپ کی قیمت گھٹنا تو بلکل تیہ ہے آج کل من دیکھ کر نہیں مکان دیکھ کر مہمان آتے ہیں یہاں راج اسی کا چلتا ہے جس کی ہمت اس کی طاقت سے بڑی ہوتی ہے جن کے دل پر چوٹ لگتی ہے وہ اکثر آنکھوں سے نہیں دل سے روتے ہیں بڑے چالاک ہیں یہ دنیا والے اپنا اپنا کہہ کر کب پر آیا کر دیں کچھ پتا نہیں چلتا گرگٹ تو بے وجہ بدنام ہے انسان سے زیادہ جلدی رنگ اور کوئی نہیں بدلتا کچھ بدلاؤ تکلیف تو بہت دیتے ہیں لیکن وہ آپ کی بھلائی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں نہ مک جیسا کردار بناو نہ کوئی زیادہ استعمال کر سکے اور نہ ہی کوئی آپ کے بنا رہ سکے پہلے کے زمانے میں چوٹ لگنے پر لوگ ہلدی چونہ لگاتے تھے اور آج کے زمانے میں لوگ اسٹیٹس لگاتے ہیں یہاں موبائل کی کونٹیکٹ لسٹوں سب کی بھری رہتی ہے لیکن پھر بھی ہر شخص یہاں اکیلا ہی ہے جب کسی کی 99 اچھائیوں کو چھوڑ کر ایک برائی پر تانہ مارو گے تو اگلی دفعہ تم ان 99 اچھائیوں کی بھی امید کبھی مت کرنا اے وقت تیرا لاکھ لاکھ شکریہ میں نے جو بھی سیکھا ہے تم سے ہی سیکھا ہے آپ کی آردھک استطی چاہے کیسی بھی ہو خوش رہنے کے لیے مانسک استطی کا مجبوط ہونا بہت ضروری ہے میرے بارے میں بولنے والوں اور جاننے والے سنو میں خود بھی ابھی تک خود سے انجان ہوں پھر تم نے کہتے مجھے جان لیا اکثر میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے لوگ آپ کو عزت نہیں دوخہ دے رہے ہوتے ہیں زندگی میں امیر سے زیادہ اپنا ضمیر ہونا بہت ضروری ہے آنے والا وقت ایک دن ضرور بتائے گا کہ میں چپ کیوں تھا کم عمر میں ملا ہوا سکھ انسان کو کبھی سمجدار نہیں بننے دیتا اور کم عمر میں ملا ہوا دکھ انسان کو ساری دنیا کا گیان دے دیتا ہے جس نے کم میں جینا سیکھ لیا اس کے جیون میں کبھی کوئی کمی نہیں رہتی زندگی میں وہ ہی انسان ہمیشہ اصفل رہتا ہے جو سوچتا تو بہت کچھ ہے جانتا بھی بہت کچھ ہے لیکن کرتا کچھ بھی نہیں ہے اگر بیتا ہوا وقت آپ کو پریشان کر رہا ہے تو یہی سمجھ ہے اسے بھولا دینے کا اکیلے رہنے کا آنند لینا سیکھ لو کیونکہ کوئی بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گا مطلب ہی لوگوں کو فون سے ہی نہیں زندگی سے ہی ڈیلیٹ کر دو چاہے گھر کے اندر جی بھر کے رولو لیکن دروازہ ہمیشہ ہس کر ہی کھولنا آج کے سمجھ میں خود کو ذرا سمحل کر چلنا کیونکہ جگہ جگہ پر لوگوں کی سوچ گری ہوئی پڑی ہے جب چپ رہنے والا انسان چیک میں لگ جائے تو سمجھ جانا کی حد پار ہو چکی ہے وقت اور سانسے دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں اس دنیا میں کسی بھی انسان کی مدد کرنے کے لیے دھنکی نہیں بلکہ ایک اچھے من کی ضرورت ہوتی ہے آج کا لوگ پورا بھروسہ جیت کر پھر اسے توڑ دیتے ہیں کچھ لوگوں کی سینے میں دل کی جگہ پر کیلکیولیٹر ہوتا ہے وہ ہاتھ ملانے سے پہلے ہی حساب لگا لیتے ہیں کہ مجھے اس سے کتنا فائدہ ہونے والا ہے اس سنسار میں شریف بننے سے کام نہیں چلتا آپ جتنا دبتے ہو لوگ آپ کو اتنا ہی دباتے ہیں آپ کی زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے اسی لیے اسے بہتر بنانے کے لیے کبھی کسی سے امید مت رکھنا مجھے ہر ایک کی حقیقت پتا ہے بس میں جان بھوچ کر چپ رہتا ہوں سمجھدار انسان کا دماغ چلتا ہے اور ناسمجھ انسان کی زبان چلتی ہے جو انسان کسی کی بھی نظر میں برا نہیں ہے تو سمجھ جانا وہ چالاک ہے اور وہ کسی کا سگا نہیں ہے آپ کی سب سے بڑی دولت آپ کا وقت ہے جسے بھی دے رہے ہیں سوچ سمجھ کر دینا میں نے ایک بات نوٹ کی ہے جو سچا سیدھا اور اماندار آدمی ہوتا ہے اس کی عزت کوئی نہیں کرتا اور جو جھوٹ بولتا ہے بیمانی کرتا ہے وہ سب کو اچھا لگتا ہے پوری طاقت لگا دو دھن کمانے میں کیونکہ پیسہ ہی سب کچھ ہے اس زمانے میں پتا نہیں کیوں پہلے کی طرح اب کچھ اچھا نہیں لگتا جتنا ہسنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ آنسوں آنے لگتے ہیں امانداری سے رشتے نبھانے والے لوگ اکثر ٹوٹ جایا کرتے ہیں کسی کے لیے سمرپن کرنا مشکل نہیں مشکل ہے اس ویقتی کو ڈھوننا جو آپ کے سمرپن کے قدر کرے دوسروں کی گلتیاں سب کو دکھ جاتی ہے بات جب خود کی آتی ہے تو لوگ اندھے ہو جاتے ہیں تھوڑا دیرج رکھو کیونکہ ہر دکھ کے بعد سکھ کا سمیبی ضرور آتا ہے پرواہ مت کرو اس زمانے کی کیونکہ اس کی تو عادت ہی ہے ستانے کی چائے اور چرتر جب بھی گرتے ہیں داگ ہی لگاتے ہیں ایک اصلی بدھی مان ویقتی کی پہچان یہ ہے کہ اس میں کوئی اہنکار یا ابھیمان نہیں ہوتا نیم بنانے کے لیے خود نیموں میں چلنا اتی آوشک ہوتا ہے گرگٹ تو مفت میں ہی بدنام ہے انسان سے زیادہ کوئی رنگ نہیں بدلتا جو ویقتی بدھی کو چھوڑ کر بھاؤناوں میں بہ جاتا ہے اسے ہر کوئی مورخ بنا دیتا ہے اچھا ہوا لوگ بدل گئے اس سے ہم بھی ذرا سا سنبھل گئے احساس بدل جاتے ہیں اور کچھ نہیں ورنہ نفرت اور محبت ایک ہی دل سے ہوتی ہے نیند اور نندہ پر جو انسان وجہ پا لیتا ہے اسے آگے بڑھنے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا جب کوئی اپنا گیرو جیسا وہوار کرنے لگ جائے تو وہ اپنا اپنا نہیں لگتا دنیا میں لوگوں کا نظریہ بدل رہا ہے جو جھوٹ بولتے ہیں ان کے رشتے ٹکے رہتے ہیں لیکن جو سچ بولتے ہیں ان کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں پیسہ سب کچھ نہیں ہے لیکن ہر چیز کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے لوگ زندہ انسان سے ٹھیک سے بات تک نہیں کرتے اور مرنے کے بعد ہلا ہلا کر پوچھتے ہیں کہ تو کچھ بولتا کیوں نہیں زندگی کانٹوں کا سفر ہے ہونسلا اس کی پہچان ہے راستے پر تو سب ہی چلتے ہیں جو راستہ بنائے وہی انسان ہے کرز تو اتارا جا سکتا ہے لیکن احسان کبھی نہیں اترتا موت بھی گواہی دے گی تمہاری کائر تاکی اگر تم بینا لڑے مر گئے ان سے تو لڑا جا سکتا ہے جو کھلے عام دشمنی کرتے ہیں لیکن ان کا کیا کریں جو مسکرہ کے چھل کرتے ہیں آپ میں چاہے کتنا بھی ٹیلنٹ کیوں نہ ہو لیکن پریکٹس اور کوشش کے بینا سب بیکار ہے گھر سے مندر جانے کی فرصت نہیں ہے اور انسان شمشان سے سیدھا سورگ جانا چاہتا ہے اگر کوئی اندیخہ کرتا ہے تو کرنے دو یاد رکھنا وقت سب کا آتا ہے جس نے کبھی مشکل وقت نہیں دیکھا اسے اپنی طاقت کا احساس کبھی نہیں ہوگا وشواس ہی ایک ایسی ایک ماتر ٹروفی ہے جسے لوگ جیتنے کے بعد اکثر توڑ دیتے ہیں جب تک کسی بات کی پوری جانکاری نہ ہو تب تک ہمیں چپ رہنا چاہیے اگر ورطمان میں کچھ رہنا ہے تو اپید کا پشتاوہ اور بھوشہ کی چنتا چھوڑنی پڑے گی کسی اچھی جگہ کی تلاش کرنے سے اچھا ہے کہ آپ اسی جگہ کو اچھا بنا لو جہاں آپ رہتے ہو کوئی بھی ہمیشہ بزی نہیں ہوتا ہے سب دوسری جگہ موہ مار رہے ہوتے ہیں جو سب کو اپنا اپنا کہتا ہے وہ کسی کا اپنا نہیں ہوتا گلت لوگوں کی جیت اسی وقت ہو جاتی ہے جب صحیح لوگ چپ ہو جاتے ہیں جن چیزوں کو آپ بدل نہیں سکتے ان کے بارے میں چنتا کرنے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا بدھیمان وہ نہیں ہوتا جو کیول بولنا جانتا ہے اصلی بدھیمان تو وہ ہے جسے یہ پتا ہے کہ کہاں چپ رہنا ہے وچار ایسے رکھو کہ آپ کے وچاروں پر بھی لوگوں کو وچار کرنا پڑے شیشہ کمزور بہت ہوتا ہے لیکن سچ دکھانے سے کبھی گھبراتا نہیں ادھار دیجئے مگر سوچ سمجھ کر توکہ اپنے ہی پیسے بکھاری کی طرح مانگنے پڑتے ہیں کتنی بری لگتی ہے نا یہ زندگی جب ہم تنہا محسوس کرتے ہیں مرنے کے بعد چار کندھیں مل جاتے ہیں لیکن جیتے جی ایک کے لیے ترستے ہیں یاد رکھنا جو آپ کو رولا سکتا ہے وہ آپ کو بھلا بھی سکتا ہے کچھ لوگ صرف دکھاوا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں لیکن وقت آنے پر سب موچھ را کے بھاگ جاتے ہیں جو خود برے ہوتے ہیں وہ دوسروں کی برائی زیادہ کرتے ہیں آپ چاہے لاکھ قسمیں لے لو لیکن چھوڑنے والا انسان آخر میں چھوڑ ہی جاتا ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ماں کہتی تھی کہ بیٹا دور کھیلنے مت جانا گم ہو جائے گا آج اتنا دور ہو گئے ہیں کہ سچ میں گم ہو گئے ہیں ہمیشہ دھورت وقتی سے بچنا چاہیے کیونکہ دھورت وقتی اپنے سوارت کے لیے دوسروں کو بھی نقصان پہچا سکتا ہے چھوڑ دو کسی سے کچھ بھی مانگنا جو آپ کے حق میں ہوگا وہ عشور آپ کو خود لا کر دے گا اب مجھے اکیلے رہنا ہی پسند ہے کیونکہ بناوٹی رشتے آپ اچھے نہیں لگتے سمیہ کو یوں ہی برباد نہ کریں کیونکہ سمیہ کے پاس اتنا سمیہ نہیں ہے کہ آپ کو پھر سمیہ دے سکے اس لیے جو کچھ بھی شروع کرنا چاہتے ہیں وہ آج سے اور ابھی سے شروع کریں سہلیا جو سہنا تھا اب صرف خود کے لیے جینا ہے ہماری زندگی کے سارے فیصلے ہمارے نہیں ہوتے کچھ فیصلے وقت بھی ہمارے لیے کرتا ہے سنگھرشوں کے سائے میں یہ جیون چلتا رہتا ہے جو ڈرا نہیں جو تھکا نہیں اتحاس انہی کا بنتا ہے کبھی ٹوٹتے ہیں تو کبھی بکھرتے ہیں مشکلوں میں ہی انسان زیادہ نکھرتے ہیں خوش رہو کیونکہ دکھی رہ کر آپ کا دکھ کبھی کم نہیں ہوگا سچ کہوں یہ زندگی بس ایک لیلا ہے ایک ناٹک ہے اس کی زیادہ گمبیر ہونے کی ضرورت نہیں آپ بس خوش رہنا سیکھ لو آپ کی کوشش جھرور ناکام ہو سکتی ہے لیکن اس سے ملی سیکھ کبھی نہیں آج آگ ہیں کل پانی ہو جائیں گے آخر میں سب لوگ کہانی ہو جائیں گے بس یہی سوچ کر خوش رہا کرو کہ جو تھا وہ اچھا تھا جو بچا ہے وہ بہتر ہے اور جو آگے چل کر ملے گا وہ بہترین ملے گا جوانی کی لالچ میں بچپن گیا کامیابی کی لالچ میں جوانی چلی گئی زندگی تو لوگ جیتے ہی نہیں ہیں جو بھاگیا میں نہیں وہ رونے سے بھی نہیں ملے گا اس لیے رونا چھوڑو اور زندگی میں آگے بڑھو ہاتھ جس کا بھی پکڑو پوری عمر کے لیے پکڑنا کیونکہ زندگی پار کرنی ہے سڑک نہیں دیپک مٹی کا ہے یا سونے کا ہے یہ ضروری نہیں بلکہ وہ اندھیرے میں کتنا پرکاش دیتا ہے یہ ضروری ہے اسی طرح آپ کا دوست گریب ہے یا امیر ہے یہ ضروری نہیں بلکہ مصیبت میں وہ آپ کا کتنا ساتھ دیتا ہے یہ بہت ضروری ہے رشتوں کو وہ نہیں نبھاتے جنہیں توڑنے کی عادت ہو رشتوں کو وہی نبھاتے ہیں جنہیں جوڑنے کی عادت ہو بھولنا سیکھئے جناب ایک دن دنیا بھی آپ کے ساتھ یہی کرنے والی ہے اپنا دل اور بھروسہ کسی کو مت دینا نہیں تو لوگ اسے توڑ کر ہی واپس دیتے ہیں